السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل بابے کی لیبریری میں ہوں آپ کا ہوئیس یوسف علی بابائی گارمنٹس امید ہے آپ سب خیر و آفیت ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے گارمنٹس ادارے میں ٹریننگ سینٹر کا ہونا کیوں ضروری ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ کمپنیاں جنہوں نے کامجابی کے ساتھ ٹریننگر کو اپنی فیکٹری میں شامل کیا ہے انہیں اب مستثل بہتری کی تلاش میں اپنی انفرادی ضروریات اور حالات کے مطابق ترتیب کے طریقے کار کو مزید قریب سے تیار کرتے ہوئے ایک اور آلہ سطح پر جانے پر غور کرنا چاہیے ابتدائی طور پر اگر ہم سب سے پہلے فریشر یا نئے بھرتی ہونے والے کی تربیت کو دیکھیں کیا بھرتی کی سطح پیداواری ضروریات اور ابتدائی تربیت صلاحیت دونوں سے منسلک ہیں کیا بھرتیوں کی کمی سے بچنے کے لیے یہ دونوں وسائل یقصہ ہیں یا الٹ ہیں تربیت یافتہ افراد کے آس پاس بیٹھے ہوئے یا کئی ہفتوں کے تک ہیلپر کے طور پر استعمال کیے جانے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا ایچ ای آر کے پاس بھرتی کا کوئی حدف ہے جو پچھلی دو ضروریاں سے منسلک ہے آپ کسی کی تربیت دیتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی کام انجام دے لہٰذا آپ انہیں صرف اس کام کو انجام دینے کے لیے ضروری مہارتوں اور علم کی ترتیب دیتے ہیں کوئی بھی اضافی تربیت فضول اور نتیجہ خیز دونوں ہیں تربیتی پروگرام کو ڈیزین کرتے وقت پیداوری نظام سب سے اہم ہے کیا اپریٹر کو ایک یا ایک سے زیادہ اپریشن جاننے کی ضرورت ہے کیا انہیں بار بار انداز تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا وہ میاری پروڈکٹ بنا رہے ہیں نکتہ نظر کو حالات کے مطابق تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ٹرینی کو صلائی اور ہینڈلنگ کی محارتیں سخائی جاتی ہیں اپریشن نہیں اگر ٹرینی صحیح محارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ کام یا اپریشن کو انجام دینے کے قابل ہو جائے گا یہ ایک قلیدی تصور ہے جو جاری تربیتی پروگرام کا توائین کرتا ہے اگر ٹرینی فیشن ایٹم کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ لباس اور ممکنا طور پر مختصر پروڈیکشن پر تو وہ ممکنا ڈیزائن کی خصوصیات اور واقعات کے لیے تربیتی مشکوں کو ڈیزائن کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کے مطابق بنیادی محارتیں سخانے کے لیے ایک پروگرام کی ضرورت ہوگی متبادل طور پر اگر میاری مصنوعات جیسے مردوں کی رسمی چیزیں تیار کی جائیں تو آپریشن مخصوص مشکوں سے منسلک بنیادی محارتوں کو ایک محدود تعداد ممکن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹریننگ سینٹر کے کیا کیا فیدے ہم لے سکتے ہیں نمبر ایک آپ کسی ادارے میں بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کی اکثر مشینیں پچیس سے تیس پرسنٹ مشینیں بند ہوتی ہیں تو وجہ پوچھیں گے تو آپ وہ یہی کہیں گے کہ ورکر کی کمی ہے تو آپ اس ورکر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے ٹریننگ سینٹر میں جو آپ نے اپنے ادارے میں بنایا ہے اپنے کاریگروں کو اپنے ورکروں کو ٹریننگ دے کر ان مشینوں کو فیل فل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی پیدا باری پیدا بار پیدا بار جو ہے پوڈکشن کی وہ بڑھ سکتی ہے نمبر دو آپ ایک سکل ورکر جو ہے وہ آپ اپنے ٹریننگ سینٹر سے تیار کر سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بعض اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے لمبے رن چل رہے ہوتے ہیں آرڈر کے تو وہ اپنے ورکروں کو ایک ہی اپریشن پہ کئی کئی سال تک بٹھائی رکھتے ہیں تو ان کو وہ ہی اپریشن جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ہی آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اپریشن نہیں آتا ہے تو اس لیے جب اگر آپ وہ ہی کاریگر وہ ہی اپریٹر اگر آپ کی ادارے میں آتا ہے تو اس کو وہ ہی اپریشن آتا ہوگا باقی اپریشن میں اس کی مہارت نہیں ہوگی تو آپ اپنے ٹرینر سینٹر میں ٹرین کیوئی ورکر کو ہر اپریشن سکھا سکتے ہیں اور آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے آڈروں کے مجول بنانے میں ایک مددگار وہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ایک گارمنٹس کے پوری اپریشن کو وہ آدمی کر لیتا ہے اس سے تیسرا جو فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا ریٹ کا بھی ڈیفرنس ہوگا کیوں اگر آپ کے رن چھوٹے ہیں تو وہ کاریگر کی ڈیلی ویجز جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ ایک اپریشن کرتا ہے اگر وہ سارے اپریشن کرتا ہے تو اس کی وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو سکتی ہے چھوٹے رن میں چھوٹے آرڈر میں چھوٹے مجول میں تو اس کا یہ بھی تیسرا فیدہ ہے تو اس لیے میری یہ ریکوائسٹ ہے گارمنٹ اداروں میں ٹریننگ سینٹر ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی یہ ویڈیو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز برہ مہربانی اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خاص خیار رکھئے گے تب تک کے لیے اللہ حافظ